بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ سے جو ریمیڈی شیئر کرنے جاری ہوں وہ نہ صرف آپ کو طاقتور بنائے گی بلکہ کمر درد چوڑوں کا درد پٹھوں کا درد اور تمام امراض کے لئے انتہائی مفید ہیں اگر آپ کی نظر کمزور ہو رہی ہے تو اس کا باقیدگی سے استعمال کیجئے وہ خواتین جو ڈیلیوری کے بعد تھکاوٹ محسوس کرتی ہیں جسم میں کمزوری محسوس ہوتی ہیں وہ اس ریمیڈی کا استعمال ضرور کریں ان میں موجود تمام انگریڈینٹ ایسے ہیں جو آپ کو طاقت بخشتے ہیں آپ کی کمر درد چوڑوں کا درد پٹھوں کا درد غرض ہر قسم کے درد کا علاج اس لڈوں میں ہے تو یہ آپ اپنی خوراک میں شامل کیجئے اس سے آپ کی نظر بھی تیز ہوتی ہے بچوں کو یہ ضرور استعمال کرائیں تاکہ ان کے جسم میں طاقت آئے ویڈیو کو اینڈ تر دیکھئے پسند آئے تو لائک کو شیئر کیجئے تاکہ دوسری لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ صدقہ جاریہ میں شامل ہو سکیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لے لیں گے ایک کپ گون یہ جو آپ کو گرین کلر کا نظر آرہا ہے وہ ایک کپ کے حساب سے ہے تو ایک کپ میں نے گون دی ہے گون کی فائدے تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں گون آپ کی ہڈیو کو مضبوط بناتا ہے جن کی کبر میں درد ہوتا ہے ان کے لئے یہ گون بہت فائدے مند ہے یہاں پہ میں نے ہاف کپ لیا ہے بادام تو یہ اورنج کلر کا ہاف کپ کا میجرمنٹ ہے تو آدھا کپ مادام لے لیں آدھا کپ کاجو اور آدھا کپ پستے تو یہ تینوں چیزیں میں نے آدھا دک کپ لی ہے اور ایک کپ لیا ہے میں نے کھوپرا پسا ہوا ایک کپ سفید تل لیا ہے اور ہری الائچی کا پاوڈر لیا ہے بانٹی سپون اور ایک سے ڈیرھ کپ خشخش لیا ہے اور گڑھ لیا ہے یہاں پر میں نے آدھا کلو دو کپ آٹا لیا ہے یہ وہی آٹا ہے جو ہم روٹی بنانے میں لیتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں ریسپی کی طرف تو یہاں پہ میں نے ٹو ٹیبل سپون گھی لے لیا ہے گھی اسلی ہو تو زیادہ اچھا ہے ورنہا آپ نارمل گھی بھی لے سکتے ہیں گھی میٹ ہو چکا ہے تو میں نے اس میٹ کر دی ہیں گون تو گون کی فائدے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں یہاں پہ میں نے گون کیکر یوز کیا ہے تو گون کیکر سردیوں میں ہم استعمال کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سردی آنے والی ہے تو اس ریسپی کے استعمال ضرور کیجئے گون کو ہم تب تک فرائی کریں گے جب تک یہ پھول نہ جائے جب گون پھول جائے گا تو پھر ہم اس کو نکال لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیم لو فلم پہ میں نے اس کو فرائی کر لیا ہے اور اب ہم گون کو نکال لیں گے اس کے بعد میں اس میٹ کروں گی کاجو پستے اور بادام ان کو ہم روست کر لیں گے تو میڈیم لو فلم پہ ہمیں ان کو روست کرنا ہے تینیوں چیزیں میں نے ایک ساتھ ہی ڈال دی ہے کاجو بادام اور پستے کھانے کے بے انتہا فائدے ہیں بادام آپ کے دماغ تیز کرتا ہے اور آپ کی نظر بھی تیز کرتا ہے جب یہ ہلکے سے فرائی ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو نکال لیں گے اب ہم لے لیتے ہیں اسی پین میں دو کپ کھوپرا ریسیکیٹڈ کوکونٹ لیا ہے اور اس کو ہم ہلکی آج پر بھول لیں گے اتنا بھولنا ہے کہ خوشبو آنے لگے اور کلر چینج ہو جائے اس ریسیپی میں جو بھی چیزیں استعمال ہوئی ہیں وہ آپ کے لئے طاقت کا خزانہ ہے تو اس ریسیپی کو ضرور استعمال کیجئے اور ضرور اپنے کھانے میں شامل کیجئے جب یہ روست ہو جائے گا تو ہم اس کو بھی نکال لیں گے اب میں اٹ کرنے جاری ہوں خش 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 وہ میں نے دھوڑیا تھا اچھے سے دھونے کے بعد اب ہم اس کو بھی روست کر لیں گے اس کو بھی ہر کی آج پر روست کرنا ہے اتنی دیر کے لئے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور اچھی سی خش بھو آنے لگے خش خش بھی آپ کی نظر کو تیز کرتی ہے اب میں اسی پین میں اٹ کروں گی گھی ٹو ٹیبل سپون اور اس میں میں اب اٹ کروں گی آٹا آٹے کو بھی ہمیں بھول لینا ہے ہلکی آج پر اچھے طریقے سے اس کو بھول لیجئے یہ ریسپی اتنی مزیدار بنتی ہے کہ سب ہی انتہائی شوق سے اس کو کھاتے ہیں اور یہ سب کو بہت پسند آتی ہے تو اس کو لڈو بنا کے آپ ایئر ٹائٹ کنٹینر میں بھر کر رکھ دیں تاکہ چلتے پھرتے بڑے بھوڑے اور بچے اس کو کھا سکیں آرام سے تو آٹا اچھے سے بھون چکا ہے کلر بھی چینج ہو چکا ہے میں اس کو نکار لوں گی اب اسی پہن میں ایک کپ سفید تل ڈال دیئے ہیں تل کو بھی ہم ہر کی آج پہ روست کر لیں گے اتنی دیر روست کرنا ہے کہ اس کے اچھی سے خوشبو آنے لگے اور کلر چینج ہو جائے تو سفید تل روست ہو چکے ان کو نکار لیں گے اب اسی پہن میں آدھا کلو گھوڑ ڈال دیا ہے اس میں ایک کپ پانی ایڈ کر دیں گے اور اس کو اتنی دیر پکائیں گے کہ گھوڑ اچھے سے میلٹ ہو جائے اس کے اندر گھوڑ پک رہا ہے تو اتنی دیر میں ہم نے جو گھون فرائی کیا تھا اس کو موٹا موٹا دردر ایسا پیس لیتے ہیں تو کسی بھی چیز سے آپ اس کو موٹا موٹا پیس لیجئے تو یہ گھون پس چکا ہے اب ہم نے لیتے خش خش جس کو روست کیا تھا اس کو ہم گرائنڈر میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہم پیس لیتے ہیں تو ہم نے پہلے خش خش کو پیس لیا ہے اب ہم اس میں روست کیے وے بادام کاجو اور پستے پیس لیں گے ان کو موٹا موٹا پیسنا ہے باریک نہیں پیسنا ہے تو یہ تمام چیزیں اچھے سے کرش ہو چکی ہیں اب ہم آ جاتے ہیں گھوڑ کی طرف جو کہ ہم نے پکایا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں گھوڑ اچھے سے پک چکا ہے جب گھوڑ اچھے سے پک جائے گا تو ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے تو چمچہ ہلاکہ صرف آپ کو اتنا تھنڈا کرنا ہے کہ اس کی بھاپ نکل جائے لیکن گھوڑ گرم رہے کیونکہ ہم جو اس میں انگریڈینڈ ڈالیں گے تو جب ہم اس کے لڈو بنائیں گے اگر یہ گرم ہوگا تو ہی اس میں لڈو تیار ہو سکتے ہیں تو اس پکے وے گھوڑ کو ہمیں بلکل چھنڈا نہیں کرنا ہے ہلکا سا گرم رہنے دینا ہے تو یہ ہلکا سا گرم ہے اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں آٹا جو کہ ہم نے بھونا تھا اب ہم اس میں ڈرائی فروٹ ایٹ کر دیں گے بادام پستے کاجو اور خشخش اور ساتھی کھوپرا جو کہ ہم نے روست کیا تھا سفید تیل اٹ کر دیا ہے اور الائجی پاورڈر بھی ڈال دیا ہے اب ان تمام چیزوں کو بلکل ہلکی آنچ پر آن کر دیں گے اور اچھے سے ان تمام چیزوں کو مکس کر دیں گے اب ساتھی اس میں اٹ کر دیں گے گون جو کہ ہم نے فرائی کیے تھے تو یہ تمام طاقت کی چیزیں آپ کو بہت ہی فائدہ دیں گی ان سے آپ کی نظر تیز ہوگی کمر درد چوڑوں کا درد پٹھوں کا درد اور تمام جسم کی تھکاوٹ اس سے دور ہوگی اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس کے لڈو تیار کریں گے لیکن اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جب یہ گرم ہوگا تب ہی آپ کو لڈو فوراں سے بنا لینے ہیں ورنہ تھنڈا ہونے کے بعد لڈو کی شیپ نہیں آئے گی تو اس کو میں نے چولے سے اتار لیا ہے اور گرم گرم ہی میں لڈو تیار کر رہی ہوں آپ روزانہ رات میں ایک لڈو کھا لیجئے چاہے دودھ کے ساتھ لے لیجئے یا ویسے کھا لیجئے اور بجوں کو بھی ضرور دیجئے اس سے نظر کی کمزوری دور ہوگی نظر تیز ہوگی کمر درد چوڑوں کا درد اور تمام قسم کا درد دور ہو جائے گا اور جسم میں طاقت آئے گی گون آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور اس میں بادام کا استعمال آپ کے دماغ کو تیز کرتا ہے کشخش بادام وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی نظر تیز کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں تو اس کا استعمال ضرور کیجئے اور بچوں کو بھی دیجئے کیونکہ انتہائی مزیدار بنتے ہیں اور اس کو بچے بھی بہر شوق سے کھائیں گے تو امید ہے آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے گی اپنا خیال رکھئے گا فیڈ بیک دینا مت بھول گا اللہ حافظ